آپ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور بہت ساری آوڈیوز ہو اس طرح کی جو سامنے آئے ہیں یہ جب آوڈیوز سامنے آئی ہے تو جس انداز میں ریلیز ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے سائفر کی سازش کہانی پارٹ ون تو لگ تو یہ رہا ہے کہ اپسوڈ وائز اب یہ معاملہ چلے گا اور اس کی اور قصدیں آنا بھی باقی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے سمیلر اسی نویت کی اور اپسوڈز بھی ابھی مارکٹ میں آئیں گی جی بلکل اس بات کا تو حکومتی جو رہنماء ہیں وہ بھی اظہار کر رہے ہیں جیسے رانہ صلی اللہ صاحب ہیں وہ تو وزیر آزم آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ذاتی نویت کی ویڈیوز کی بھی بات کر رہے ہیں وہ ایک اہم سیاسی رہنماء کی ویڈیو کی بھی بات کر رہے ہیں ویڈیوز کی اور نازیبہ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں وہ تو ساری کی ساری ہو رہی ہیں مگر جو کہ بہت ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک تہائی جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے لیکن ہم سب کو انکلیوڈنگ میڈیا ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑی ایک تکلیف پر بات ہے لیکن اس بات کا انکان دنکل موجود ہے کہ نئی اور بھی ٹیپس آئیں گی اور اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ اور گھی منظر آم پر آ سکتی ہے اب یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہے یہ کیسے ہوگا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اس ٹیو پر کوئی جسے کہنا چاہیے کہ وہ اس کو بڑے ڈھٹائی کی ساتھ اون کر رہے ہیں اس طرف میں آتا ہوا آج سیمینار سے عمران خان صاحب جو خطاب کیا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی آوڈیوز اور ویڈیوز یقیناً اس آوڈیو کے بعد یہ تاثر مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ ایسا موجود ہے اور پھر رانہ سناولہ صاحب کا سٹیٹمنٹ اس تاثر کو مزید گہرا کر دیتا ہے لگتا یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے آوڈیوز یا ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں اس کو لیک بھی نہیں کہنا چاہیے ایک سوچی سمجی پلاننگ کے تاعت ریلیز ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پڑی تو ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی ویڈیوز سے متعلق بھی ہم نے خاصا چرچہ سنا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی خاص موقع پر اس کو ریلیز کیا جائے گا جی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی چیز کو نہیں کہہ سکتی مگر جو اطلاعات ہیں وہ یہ ضرور آ رہی ہیں اور اس حیکر میں بھی جو ڈالی تھی تفصیلات اس کے اندر بھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس کے پاس بہت ساری دہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی ہیں اس میں بہت سارے سفارتی حوالے سے بھی اس نے کہا اور اس کے ساتھ سارے لیکن پھر کل آپ نے دیکھا کہ ڈاک ویب سے وہ جو ایڈریس تھا وہ بھی بلوک ہو گیا بہن کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ سائفر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ ساری جو وہ ہیں وہ لگ دی ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہاں سے ہٹوا دیا گیا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ وغیرہ کر کے اور پھر چیزیں ہوئی ہیں مگر اب وہ کس کے پاس ہیں اور کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہوگا لیکن آسوہ شاید صاحبہ عمران خان صاحب ابھی یہاں رکنے کے نہیں ہیں اس آوڈیو کے بعد بھی آج انہوں نے سیمینار میں جس طرح سے خطاب کی اور یہ کہا کہ اصل میں شہباز شریف نے یہ آوڈیو لیک کی اور میں انہوں سے کہوں گا کہ سائفر بھی لیک کر دیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں رکنے کے نہیں ہیں اس معاملے کو مزید آگے لے کر چلیں گے تو اگر وہ یہاں پر نہیں رکتے ہیں اپنے بیانیوں کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں ان کا آویسلی ایک کلٹ تو ہے تو پھر کس طرح سے دیکھتی ہیں پھر کیسے نمٹا جائے گا سر دیکھیں نا عمران خان صاحب یہ بات تو کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دو دن پہلے گرمنٹ کالی یونیورسٹی کے اندر جو انہوں نے ستاب کیا تھا اس میں انہوں نے ایک ہنٹ کیا تھا ایک ویڈیو کا آوڈیو کا جس کے اندر مبینہ طور پر ان کو توشہ خانہ سے ناہل کرنے کی بات تھی تو وہ تو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تو پھر کیا عمران خان صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ آوڈیو انہوں نے کہاں سے سنی جو کہ ڈاک ویب پہ بھی تک ریلیز ہی نہیں ہوئی ہے پڑی ضرور ہوئی ہوگی لیکن ان تک کیسے وہ پہنچی اس کے کانٹنٹ کیسے پہنچے تھے یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں جن کے جواب دینے ضروری ہیں اور لینے بھی ضروری ہیں کہ اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اس کے جو کھڑے ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں کون کون اس کے اندر انڈوالو ہے ورنہ تو ہمارے ملک کو ایک بنانا ریپبلک کے طور پر تصور کیا جائے گا پوری دنیا میں جگتا ہی ہو رہی ہے آسوان شاہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی بریچز کا بھی ذکر ہوا ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جہاں تک دیکھیں وہاں پہ ہونی تو چاہیے دیکھیں ہم تو یہی بات کریں کہ ہونی تو چاہیے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی اس طرح کا کوئی ایک طرح سے بٹھانے کے لیے لوگوں کو اور بند کمروں میں اجلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کو جو ہے وہ اگر آپ کو مل گئے ہیں اور آپ نے ایڈنٹیفائی کر لی ہے لوگوں کو تو پھر آپ کو ان کے اوپر مقدمات چلانے ہوں گے آپ کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی چلانے ہوگے دلچسپ بات یہ کہ جو کرنا چاہیے اس کا الٹا عمران فان صاحب یہ دنکی دے رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات چلائیں گے جبکہ خود انہوں نے ایک ایسی آڈیو بقول ان کے جو ہے وہ بتائی ہے جس کے کانٹینٹ سبھی تک جو ہیں وہ کہیں پہ شیئر نہیں ہوئے تو ایک تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا ریحان تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کھلی بازار لگ جائے گا جس میں کہ لوگ آئیں گے اور اسی طرح سے کسی کی ویڈیو آج اس لی ہیں کل کو نقلی بنا کے پیش کر دی جائیں گی تو کیا فیصلے جو ہیں وہ اسی طرح سے آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر ہونے چاہیے کیا ذاتی جو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی ذاتی ویڈیوز بھی نہیں آنی چاہیے سامنے یہ بھی ایک بہت بلت بات ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کو ونس فور آل سیٹل ڈاؤن کھر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کیا ہوا ہے کیا فضائے ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ایک مفامت ہو رہی ہے جو کوششیں جاری ہیں وہ کہاں تک پہنچی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب اس کے بعد بھی پارلیمان میں آنے کی کوئی سبیل ہو جائے گی دیکھیں جو آج آرے فلوی صاحب نے اوٹ لے لیا ان کی جماعت جو ہے وہ مستقل کہہ رہی تھی کہ یہ ڈیل کے ذریعے سے آئے ہیں یہ چور ہیں ڈار صاحب کے حوالے سے مخلف باتیں آج پریزیڈنٹ الوی نے جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں لیے تھے انپورٹڈ گورنمنٹ کا کہہ کے اور دوسری چیزیں کہہ کے تو ان کی وہ صدر بطور صدر انہوں نے نہیں لیا تھا اوٹ وزیر آزم کا شباہ شریف صاحب کا تو اس کا مطلب یہ کہ آج ان کے اوٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وینڈو اوپن کی گئی ہے پی ٹی آئے کی جانب سے کہ اگر صدر مملکت اپنا کوئی کردار آئینی کردار ادا کرتے ہیں آگے جا کے تو ان کو جو ہے وہ ایک کھلی اجازت دی جائے اور وہ اس کے اوپر آگے بڑھا جائے بڑھ سکے اسی طرح سے حکومت سے مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ میں واپسی کی بات بھی ہو رہی ہے تو at the same time یعنی off the record جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اس کے اندر جو ہے وہ interested نظر آتی ہے لوگوں کو تردید بھی نہیں کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے لیکن on the record وہ کہتے ہیں کبھی سائفر کے ساتھ جو اس کو جور دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ایک فضاء جو ہے وہ بنائی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو کہ فائنل کال کی بات کرے اور یہ آخری وارداتوں کی بات کرے تو یہ اگر آخری واردات ان کی ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ reconciliation کی طرف بڑھیں گے اور reconciliation کی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں تو یہ ایک interesting چیز ہوگی دیکھنی کہ کب تک جو ہے وہ خود پاکستان طریقہ انصاف اس پوری لڑائی جو کہ ہتمی راؤنڈ ہے اس وقت تو بنائی خان صاحب اس کو بار بار کہہ رہے اور یہ نظر بھی آ رہے کیونکہ وہ نئے روی چیف کو لگانا چاہتے تھے اپنے پسندیزہ جنرل کو لگانا چاہتے تھے اب وہ 29 تاریخ کو جو ہے وہ جنرل باجوار ریٹائر ہو جائیں گے نئے چیف کا announcement شاید دوسرے ہفتے میں نومبر کے ہو جائے تو اب ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو چانس کو لینا چاہ رہے تھے کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ایک چانس ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کسی بھی وقت واپس آیا جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب بھی انتخابات ہو تب تک پارلیمنٹ کنزر جو ہے وہ بیٹھا جائے اور اپنی پالیسیز جو ہے وہ تو کی جائے بہت بہت شکریہ آسمان شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسحاق ڈار نے بطور وزیر خزانہ حلف اٹھا لیا ہے ان کے حلف کی کہانی اور پھر معاشی فرنٹ کے اوپر آنے والی تبدیلوں کا ذکر کریں گے